اعوذ باللہ من الشیعیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں انشاءاللہ حلیث اب سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریہ سے ہوں سفر کی ایک بہت خوبصورت دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ سے شیئر کرتی ہوں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑتے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں بہک جاؤں یا بہک آیا جاؤں یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے اجازت چاہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور کوشش کیجئے کہ اس دعا کو زبانی یاد کر لیجئے ترجمے کے ساتھ بہت خوبصورے ترجمہ ہے ترجمے پر غور کیجئے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات میں ہمارے لئے فائدہ ہے یقینا یہ دعا پڑھ کر جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس میں جتنی بھی ظلم اور زیادتیوں کا ذکر ہے ان سب سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظمان میں رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمداد پر چلیں گی توفیق اطاف فرمائے اجازت چاہوں گی